ابھی گفتگو کے لیے منحاج القرآن ادارہ منحاج القرآن کی نمائندگی کرتے ہوئے دو شخصیات ہمارے اندر موجود ہیں ان میں علامہ امداد اللہ قادری صاحب صدر نظام المدارس پاکستان منحاج القرآن انٹرنیشنل اور ڈاکٹر علی اکبر قادری العزری صاحب بہت سارے پی ایچ ڈی اساتذہ کے استاذ ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر علی اکبر قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے معافظ ضمیر کا اظہار مختصر انداز میں ہمیشہ فرماتے ہیں زیادہ وقت نہیں لیتے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر علی اکبر قادری صاحب منحاج القرآن انٹرنیشنل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیایت واجب الاحترام مہمانے نظیب قار سجادہ نشین خواجہ ہند الولی سلطان الہند حضرت مہین الدین چشتی اجمیری قدسہ سرول عزیز میز بانے نظیب قار آغا سید جواد نکوی جن کی محبتوں کے وفور سے آج بہت سے سجادہ نشین حضرات اور بہت سے بڑی بڑی خانکہوں کے نمائندہ حضرات تشریف فرما ہیں اس مبارک موقع پر میں ان تمام حضرات کو اس حوضہ علمیہ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ایسے مواقع جن میں سارے حضرات مل بیٹھ کر اپنے ایک دوسرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اظہار خیال بھی ہو رہا ہے اور ان بزرگوں کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے اصلی جو وطن ہیں ان کو چھوڑا اور اس سرزمین ہند میں تخم سجدہ انہوں نے یہاں پر اگایا اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے حضور جو پیش کیے کہ سنگہائے بہت بڑے بڑے مسائل کے پہاڑ جن لوگوں کے پروکر سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے ان میں سے ایک حضرت داتا گنج بخش اور حضرت داتا گنج بخش کی خانقہ سے فیض پانے والے حضرت مہین الدین چشتی اچمیری جن کے دم قدم سے برے صغیر پاک و ہند میں مورخین نے کہا ہے کہ کم از کم نوے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اور اتنی بڑی سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی اور میں یہاں ایک اور مستشرک کی بات کہنا آپ کے سامنے بڑا مناسب سمجھتا ہوں ایک بندہ آیا یورپ سے یہاں پر کہ یہ جو صوفیاء ہیں برے صغیر میں انہوں نے اتنی کونسی خدمت کی ہے کہ آج تک لوگ ان کی خدمات کو بھلا نہیں سکے اسپین اور برے صغیر یعنی ہندوستان کا مقابلہ وہ کر رہا تھا کہ اسپین نے مسلمان اس طرح کیوں نہیں رہے اور برے صغیر میں اسلام ابھی تک لوگوں کی دلوں سے نکل کیوں نہیں رہا تو اس نے یہ کہا کہ یہاں بڑے عجیب لوگ ہیں برے صغیر میں دو قبریں پورے برے صغیر پہ حکومت کرتی ہیں دو قبریں اور وہ دو قبروں میں سے ایک قبر شہر لاہور میں سید علی حجویری کی ہے اور دوسری قبر خواجہ اجمیر کی ہے میں بارے دیگر آپ سب حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور میذبان مکرم اور مہمان مکرم کی خدمت میں ہم عدیہ سپاس ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے بہمانہ لینہ اللہ بھائی